اسلام علیکم نورین خان فوکس سیلون سے آج آپ لوگوں کو جو ہے وہ مہندی کا جو ہیر سٹائل ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے ائر ٹو ائر پارٹیشن کرنے کے بعد جو ہے وہ فرنٹ کا ایریا جو ہے وہ اچھی طرح سے کریم کر لینا ہے کریم کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بالوں میں ایک تھوڑا سا وہ بال سٹیک کرتا ہے جو سلکی پن ہوتا ختم ہو جاتا ہے تھوڑا سا والیوم آ جاتا ہے لیکن کریم کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کریم والا ہی ہیر سٹائل جو ہے وہ آپ کو کیری کریں کیونکہ اس میں کریمپنگ کرنے کے بعد جب ہم اس کو فائنل کرتے ہیں تو اس کے اوپر کی جو لیئرز ہوتی ہیں ان کو آئرن کر کے نیٹ کرنا ہوتا ہے پھر ہی وہ اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سارا جو ہے وہ لیئرز لے لے کے تھوڑا تھوڑا لیئرز لے لے کے اس کو کریم کر لیں گے جتنی کہ ہمیں ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم نے کتنا سائز کا والیوم دینا ہے اس حساب سے کریمپ کر لیں گے یہ دیکھیں سیکشنز لے لے کے تو اس کو کریمپ کیا جا رہا ہے اصل میں یہ ویڈیو کافی دنوں کی پڑی ہے اس کا ایک آج کلپ جو ہے وہ کہیں پہ آگے پیچھے ہو گیا ہے پھر بھی جتنے کلپ سے میں آپ کو بتاتی ہوں آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اس سے یہ دونوں سائڈوں سے کریمپ کر لینا اب یہ جسٹ کریمپ کر کے اس کو سیکشن پین سے پین اپ کیا جا رہا ہے کہ یہ بال جو ہے وہ ایک دوسرے میں الچے نا اور یہ طریقے سے اس طرح سے جو ہے وہ اس کی بالوں کی وہ کریمپ کرنے ہیں اور دونوں سائڈوں سے ایکول ائر ٹو ائر کا جو ہے وہ ہم نے سیکشن نکالا ہوا ہے اور فرنٹ پہ جو ہے وہ اس کو ہائٹ دینے کے لیے لائٹ سی جو ہے وہ کریمپ کی جا رہی ہے اس کے بعد بیک اوم نہیں کرنا اس کا کیونکہ ہمیں بہت زیادہ ہائٹ نہیں چاہیے تھی اور والیوم بھی نارمل تھا میری کلائنٹ کے ہیرز کا تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے جسٹ اس کو کریمپ کیا ہے کریمپ کرنے کے بعد سینٹر مانگ جو ہے وہ نکال کے تو پھر اس کی ہم لوگوں نے بندیا سیٹ کی ہے بندیا سیٹ کرنے کا جو میتھرڈ ہے وہ بھی انشاءاللہ آج کل بہت زیادہ لوڈ ہے اس پہ سیلون پہ کام کا تو ویڈیوز بنانے کا وائس آور کرنے کا مجھے ٹائم نہیں ملتا بیچ میں گیپ آ جاتا ہے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ویڈیوز جو ہے وہ روٹین سے ڈالتی رہوں یہ دیکھیں اس طرح سے سینٹر مانگ کرنے کے بعد یہ اب اوپر کی جو لیئر ہے اس کو آئرن کر کے نیٹ کیا ہوا ہے اب یہ بیک سے جو ہے ایک دو پینز لگانے کے بعد کروس لگانے کے بعد اس میں جو ہے وہ بندیا سیٹ کرنی ہے کروس کے اوپر یہ ایسے نہیں کرنا کہ سیمپل ہی آپ بندیا لگائیں اور ایک پین اوپر لگا دیں اس سے بندیا جو ہے وہ سلیپ ہو جاتی ہے اس کا میتھرڈ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ایسے کر کے تو پیچھے سے بندیا جو ہے وہ سیٹ کی ہے اب یہ لائٹس اس کو پکڑ کے یہ دیکھیں لائٹس اس کو پکڑ کے یہ دیکھیں بیک پہ لے جا کے بس لائٹس ہی ٹویسٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں لائٹس ہی ہائٹ آگئی ہے نیچرل سی لک آگئی ہے کوئی اس میں میڈ اپ لک نہیں ہے یہ دیکھیں اس کے سائٹ پہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایک سینشن لگائی ہے کیونکہ ان کی یہ وش تھی کہ یہ سائٹ سے ان کا بہت سارا والیوم جو ہے وہ آگے کو نظر آئے اور دوسری سائٹ پہ انہوں نے اپنا دپٹہ رکھنا تھا اس طرح سے یہ دیکھیں پھر جو اس کے باقی کے ہیرز ہیں ان کے اپنے ہیرز ہیں وہ ہم لوگوں نے کلز کیے ہیں تاکہ وہ ایک سینشن کے ساتھ جو ہے وہ میچ ہو جائیں وہ اس طرح سے نہ لگیں کہ وہ ان کے اپنے بال جو ہے وہ کچھ اور ہے اور ایک سینشن جو ہے وہ کچھ اور ہے سائٹ کی پوری لک جو ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی اور انشاءاللہ میں دپٹہ سیٹنگ اور بندیا سیٹنگ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بس تھوڑی اسی ٹائم کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ ویڈیوز نہیں بنا پا رہی اگر کلیپ بناتی ہوں تو وہ پھر تھوڑے سے وائس آور نہیں ہو پاتے یہ وجہ ہے کہ میرا تھوڑا سا گیپ بھی آ رہا ہے ویڈیو میں اور یہ دیکھیں اس طرح سے سارے جو فرنٹ کے ہیرز ہیں وہ آپ نے آئرن سے جو ہے وہ کرل کر لینے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو ایکسینشن کی کون سی لک ہے آلوز کلز ہیں یہ ٹائٹ کلز ہیں آپ روڈ سے کر لیں آپ کرلنگ ٹونگ سے کر لیں آپ آئرن سے کر لیں آپ نے ایکسینشن کے ساتھ جو ریل ہیرز ہیں ان کو آپ نے میچنگ کرنا ہے تاکہ وہ ایک لہدہ سے لک نہ کریئٹ کریں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سیکشن لے کے آئرن سے آپ یہ دیکھیں کس طرح سے کرنے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ایک سائٹ سے ان کا دوبٹہ فرنٹ پہ ہم نے کرنا تھا اور ایک سائٹ سے جو ہے وہ ان کی خود کی وشتی کہ میرے جو ہیرز ہیں وہ پورے نظر آئیں اور پتا چلے کہ ان کا والیوم ہے یہ اس کی فل لک ہے ہیر سٹائل کی اور یہ آپ دیکھیں آپ اس کو ٹرائے بھی کریں بہت اچھا مہندی کا نیچرل سا ہیر سٹائل ہے کوئی اس میں خاص میڈ اپ لک نہیں ہے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے جس آپ نے اس میں نیٹنس کا خیال رکھنا ہے اور اس کو ٹرائے کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی